بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جو فیصلہ آ گیا جو میں پہلتا ہوں سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ کل عمران خان کے مخالف فیصلہ آیا عمران خان اور شامون قریشی کے خلاف جو سی فرطہ اس حوالے سے ان کو دس دس سال مشکت ان کو سزا ہوئی ہے پھر آج توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو چودہ چودہ سال سزا ہوئی ہے ناظرین اس کی اوپر تو میرا خیال ہے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی کتنا بھی ثابت کر دے کہ عمران خان اور بشرا بی بی یا شامون قریشی کو سوروار تھے تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ نہیں مانے گی کسی بھی جماعت کے جو کارکون ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ جی عدالت نے غلط فیصلہ دیا ہے جج نے غلط فیصلہ دیا ہے لیکن میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسی کیس سے ریلیٹیڈ ایک تو تحریک لبیک کے جتنی بھی کارکون ہے ان کی جو محنت ہے وہ زائے جاری ہے میں سمجھتا ہوں زائے جاری ہے لیکن محنت ان کو کرنی چاہیے شاید ان کو تھوڑا طریقہ تبدیل کرنا چاہیے کہ ان کے خواب مجھے چکنچور نظر آرہیں اس کی اوپر بات کریں گے دوسرے نمبر پہ کہ عمران خان کی جو حقیقت ہے نو مئی کے بعد جتنے بھی اس کے خلاف اس کی آڈیوز لیک آئیں اس کی ویڈیوز آئیں اس کے خلاف کتابیں لکھی گئیں ان کے یوٹن چلائے گئے ان کے اسلام مخالف بیانات چلائے گئے اس کو چور ثابت کیا گیا اس کو غدار ثابت کیا گیا اس کو دیشتگر ثابت کیا گیا لیکن حقیقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بھی نہیں ٹوٹا اس کی اصل وجہ کیا آئے یہ سنیں گے پھر تریقی لبیک والوں کو معلوم پڑے گا کہ کیا وہ اپنا طریقہ چینج کریں گے یا نہیں کریں گے یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کے الیکشن سے بار ہونے کی وجہ سے کسی ایک اور دو کسی جگہ میں یہ خبریں تو ملی ہیں کہ عمران خان کے بعد ہمارا دوسرا اپشن وہ تریقی لبیک ہے یا وہ لوگ آیا ہیں کہ عمران خان نہیں ہے تب جا کہ ہم کسی دوسری جماعت میں جائیں گے لیکن ایک بھی پی ٹی آئی کا نہ سوشل میڈیا پہ نہ گرون پہ مجھے ایسے نہیں ملائے کہ یار پرے دفع کرو اس کو یار ہم نے تو اس کی اوپر بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی یہ تو ایسا چور نکلا ڈاکو نکلا زانی نکلا فاشی یعنی کہ کوئی الزام لگا کہ کوئی کارکون اس کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہے اور آپ جتنی بھی دلیلیں ان کے سامنے رکھ دیں وہ ماننے کے لیے راضی نہیں ہے کہ یہ وکیل بگ گئے تھے اصل یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملی ہوئے تھے جہاں ڈر گئے تھے لیکن اگر آپ انعاملہ شاہ جو بشرا بی بی اور عمران خان کا بہت دس پندرہ سال پرانا وفادار ملازم تھا جو اس نے انکشاف کی ہے یہ کہتے ہیں نہیں جی اس میں عمران اور بشرا کی کیا غلطی ہے اس کی اوپر تو اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا ایون کے بشرا بی بی اگر بیانات دے دے کہ عمران خان ایسا ایسا ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ بھی بکی ہوئی ہے یہ بھی پوشر میں آگئی ہے ایون کے عمران خان اگر کہہ دے کہ میں چور ہوں میں ڈاک ہوں میں بغیرت ہوں میں کچھ بھی ہوں قومی جود کہے گی نہیں خان صاحب ہم آپ کی اوپر یقین نہیں رکھتے آپ کے جو الفاظ ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں آپ یقیناً کسی مجبوری کی تیعت یا ملک اور قوم کی خاطر آپ یہ پیر رشتر برداشت کر رہے ہوں گے لیکن ہم آپ کو جانتے ہیں ہم آپ ایسا نہیں کر سکتے تو لہٰذا اس کی اوپر مزید بیعث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ عمران خان کا ووٹ کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے اور یہ بتاؤں گا پھر آپ کو معلوم پڑے جا گا تحریک لبیک کی میند کے سے زائے جاری ہے ناظرین سب سے پہلی باز یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر کو کہتے کیا ہے کہ جار یہ ایک فتنہ ہے فتنہ یہ کسی کی بات نہیں مانتا ہے لیکن عمران خان نے جو چال چلی آئے عمران خان نے جو طریقہ اپنایا ہے عمران خان نے جس طرح اپنے کارکنوں کا برین واش کیا ہے اس کی داد دینی پڑے گی ہاں اچھا کیا ہے برا کیا ہے جیسا بھی کیا اس نے ٹرک استعمال کیا لیکن اس کو داد دینی پڑے گی لیکن اصل مشکل جو حالات آگے پی ٹی آئی کارکنوں کے لیے آ رہے ہیں وہ یعنی کہ ان کو معلوم پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ایک بات پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بہت اچھی ہے کہ انہوں نے جو عمران خان کا ایک بات کی اوپر عمل نہ کر کے انہوں نے پاکستان کی اوپر بہت بڑا احسان کیا اب ناظرین عمران خان نے کیا کیا ہے عمران خان نے شروع سے قوم جوت کے ذہن میں ایک چیز بٹھا دیا ہے کہ بھئی جو میں بول رہا ہوں وہی سچائے جو میرے خلاف بولے گا وہ جھوٹا ہے یعنی کہ عبدالوہاب نجدی نے جب فتوہ دیا تھا کہ صرف میں ہی مسلمان ہوں جو مجھے مانتے ہیں جو میرے عقیدی پہ ہیں وہ مسلمان ہیں باقی سب کافر مشرق ہیں اسی طرح عمران خان نے کہا ہے جو میرے ساتھ ہیں جو میرا سپورٹر ہے وہی اماندار ہے وہی مخلص ہے وہی بڑا عالم ہے وہی اچھا جج ہے وہی بہترین صحافی ہے وہی محببتن ہے باقی جو میرے خلاف ہیں چاہے وہ جج ہیں چاہے وہ وکیل ہیں چاہے وہ میڈیا ہے چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں کوئی بھی ہے جو عمران خان کے خلاف ہے وہ حق پہ ہو بھی نہیں سکتا ہے یہ چیز عمران خان نے قومی جود کے اندر بٹھا دیا ہے میں دعوی سے کہہ رہا ہوں میں فیس بک میں اوپر ہوں اور فیس بک کی اوپر میں کئی بار چیلنج کر چکا ہوں مجھے کم از کم ابھی تک جاد نہیں آئے کہ کوئی پی ٹی آئی کا کارکون میرے سامنے آکے مجھے روک لے مجھے ایسا جواب دے کہ میں اس کو سوال کرے کہ میرے پاس جواب نہ ہو میں کہوں ہاں واقعی اس نے روک لیا ہے نہیں تو میرے ویڈیوز میرے انٹرویو موجود ہیں کہ وہ ایسے بھاگتے ہیں اور ایسے جہلیت دکھاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے آئے وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے حق اور باطل کی جو پہچانج ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ عمران خان ہے اگر جو عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کا سپورٹر ہے کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے چاہے انڈیا کا کوئی بھی ہے مودی بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ بہترین مخلص پاکستانی ہے لیکن جو عمران خان کے خلاف ہے چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم دین ہے کتنا بھی بڑا بزرگ ہے کتنا بھی بڑا صحافی ہے کتنا بھی بڑا جرنیل ہے جا کوئی سیاستدان ہے وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے مخلص ہے تو پی ٹی آئی کارکنوں نے یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا دیا ہے اس لیے کوئی بھی مجھے آج تک پی ٹی آئی کا ایسا آدمی نہیں ملائے کہ وہ کہے کہ یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان نے غلط کیا ہے یا کسی کی بھی غیرت نہ آڈیو میں جاگی نہ ویڈیو میں جاگی نہ عمران خان کی یوٹنوں میں جاگی نہ اسلام مخالف پالیسیوں میں جاگی ہم تھک گئے ہیں لیکن کبھی تک ایک سنگل پی ٹی آئی نہیں کہا ہے کہ بھئی دفع کرو ہم عمران خان کو نہیں مانتے تو ناظرین اس لیے یہ فتنہ ہے اب ان کے ساتھ نمٹنا کیسے ہے میں فیس بک کی اوپر جب ان کے خلاف پوسٹیں کرتا ہوں بہت کچھ کرتا ہوں تو مجھے کئی لبیک کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ملک بھئی آپ تھوڑا نرم رویہ رکھا کریں آپ ان کو متاثر کریں ٹھیک ہے تو میں نے کہا ہے کہ بھائی آپ ان کو متاثر نہیں کر سکتے ہاں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کی غیرت جگانی کی کوشش کرو ان کے عمران خان کے جوٹ عمران خان کی اسلام مخالف پالیسیاں عمران خان کے ملک دشمنیاں وہ ان کے سامنے بار بار رکھو ہو سکتا ہے ان کو یعنی کہ بات سمجھ آگیا ہے لیکن ان کو شرافت کی زبان ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی میں ان کے ساتھ اب شرافت کی زبان میں گراؤنڈ کی اوپر بھی بات کرتا ہوں بات کرنے کا فیدہ نہیں ہے تو تحریک لبیک کے جو کارکون یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لبیک میں آ جائیں گے یہ لبیک کو سپورٹ کریں گے تو وہ نہیں کریں گے ہاں جن کو اللہ کی ذات حدیت دے دے وہ کون ہوگا میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹوٹل کی بات میں نہیں کر رہا ہوں اللہ کی ذات کبھی بھی کسی کا دل کھول سکتا ہے یہ بھی بات میں نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور فتوہ ہے کہ اس سے کسی نے سوال کیا کہ امام صاحب ایک جو مخصوص قسم کا مسئلہ طبقہ ہمارے پاس آئے کیا وہ لوگ ہمارے عقیدے میں آ جائیں گے تو امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نہیں اگر جس نے گستاخی کی یا جس نے گستاخوں کو سپورٹ کیا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ آدمی گستاخوں کا سہولتکار ہے یا گستاخ ہے پھر بھی اس کا ساتھ دیا تو وہ رحق پر نہیں آ سکتے نہیں آ سکتے اللہ تعالیٰ ان سے یعنی کہ حدیعت کی توفیق چھین لیتا ہے ہاں وہ لوگ آ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ لیکن ان کو گستاخیوں کا علم نہیں آئے ان کے اصل کرتوتوں کا علم نہیں آئے لیکن وہ خاندانی طور پر جب پیو دادا کے ٹائم کے بھئی جار ہم ٹھیک ہے ہم فلاں عقیدی سے ہمارا طلق ہے تو ان کو اللہ کی ذات حدیعت دے سکتا ہے تو سیم سیچویشن اس طرف بھی آئے کہ جن لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان نے علانیہ گستاخوں کو رہا کیا پھر بھی وہ عمران خان کے ساتھ کڑیا ہیں تو ان کے لیے حدیعت کے دروازے بند ہیں بہت سارے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو میں ایسا کو جانتا ہوں قسم سے کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک عمران خان برا ہے سادرید بھی اچھا ہے لیکن وہ لا جواب ہو جاتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ملک صاحب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں قسم سے ہم نے تو کبھی سنی بھی نہیں ہے تو ان کی اوپر ہم امید رکھ سکتے ہیں اب جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے مشکل وقت شروع ہو رہا ہے وہ مشکل وقت یہ شروع ہو رہا ہے کہ عمران خان تو تقریباً گیا اب ان کے آگے کیا ہوگا کچھ بھی معلوم نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک کام بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی بات کی اوپر عمل کر کے عمل نہ کر کے پاکستان کی اوپر احسان کیا وہ یہ تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ مر جائیں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ایک تو قرآن کی اوپر جوٹ باندھا تھا کہ آپ کسی طرح میرے ساتھ نکلیں تو عمران خان کی سٹوری تو ہو گئی فینش اب ان کی نظر میں سب ظلم ہی ظلم ہے اگر ان لوگوں نے عمران خان کی بات کی اوپر اتفاق کر لیا اس کی عمل کرنا شروع کر دیا تو پاکستان میں پتہ نہیں کتنی امبات ہو جائیں گی تو اس لیے ان سے میری گزارش ہے اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے عمران خان کی اس بات کی اوپر عمل نہیں کیا ویسے یہ عمران خان کی ہر بات کو سپورٹ کرتے ہیں پر کب دیکھتے ہیں ناظرین ہم بھی اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالی انشاءاللہ ہم تو یہی کہیں گے کہ مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ بھئی ملک صاحب تحریک اللہ بیگ جو مخالف ہیں وہ کہتے ہیں جات اب بڑی باتیں کرتے ہیں تحریک اللہ بیگ کتنی سیٹیں جیت رہی ہے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ بھئی دیکھو تحریک اللہ بیگ حکومت بنا لے یا تحریک اللہ بیگ ایک سیٹ بھی نہ جیتے پھر بھی ہم خوش آئے کیوں کہ ہم تحریک اللہ بیگ کو سپورٹ اور تحریک اللہ بیگ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی علماء اکرام کو حکومت میں لے کر آپ کہاں کھڑے ہیں آپ تحریک اللہ بیگ کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے اور ان کے لیے دعا بھی نہیں کر رہے اور یہ بھی مانتے ہو کہ مغرب ان کو پسند نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کا کس کے ساتھ کھڑے ہو تو ہمارے لیے بڑی شرف کی باز یہ ہے کہ ہم جو صرف سپورٹ ہی کر رہے ہیں پھر بھی ہم اللہ کا شکر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے ہم کو توفیق دیا ہے کہ ہم نے ایک مذہبی طبقے کو سپورٹ کر رہے ہیں رب پر وردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالی میرے سمیدھار آدمی کو حق ساتھ سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونی کی توفیق اطاف فرمائے اللہ حافظ